موسیقی اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا 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 آج ہم جانیں گی حضرت ختیجہ کے بارے میں کئی باتیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ناج و طاہرہ بھی ہیں طیبہ بھی ہیں حکمت وہ آگئی دانش کے خزانہ بھی ہیں عشق آب لے جو آپ نے ماں کا ذکر کیا ہے یہ ماں یقینا ہم کہتے ہیں لیکن ہمیں اللہ نے کہنے کے لئے کہا ہے کہ ہم ان کو اپنی ماں کے ہیں نبی آخر الزمہ تم سے نکاح کریں گے حضرت ختیجہ کہتی ہے ان کے ظہور کا زمانہ کیا ہوگا کہنے تھے کہ ان کے ظہور کا زمانہ یہی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ خالق دو جہاں مہربا مہربا خالق دو جہاں مہربا مہربا تجھ سے ہے یہ دعا مالی کے خوش کو تر اللہ تُو کی ہے چارگر رحمتیں ہیں تیری تابد بے کرام اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ تیرا ہی نور ہے جلوہ گرچارس صاحبِ لا مقام دل کے اندر بھی تُو زرے زرے سے ہے تیری عظمت آیا زرے زرے سے ہے تیری عظمت آیا خالقِ دو جہا مہربا مہربا میٹھے بولوں سے ہم جیت لے سب کے دل خدمتِ خلق بھی ہم کرے مستقل چاہتا ہے یہی رب کانو مکان اللہ ہو اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ تو کی رحمان ہے ہے خطاکار ہر ہم سبھلتے نہیں ہے کمال اس کا غم بیٹ جائے گی کیا یوں ہی عمرے رواں بیٹ جائے گی کیا یوں ہی عمرے رواں خالد دو جہاں مہرباں مہرباں اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک خیر خیریت سے رمضان ٹھیک جا رہے ہیں آپ لوگ کے جا رہے ہیں آواز نہیں آرہی مجھے شکریہ آلہ آپ سے پہلے چاہتے ہیں دو دو شوز کرنے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے چکتے ہیں اللہ کا نام تو مجھے چھوپس گھنٹے لینا ہو تو میں اکھا ہوں اگر یہی چیز ہم سب رکھیں جو ریگلر ہم کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ میرے خیال میں جو ریگلر کام کرتے ہیں نا محمد وہ بھی اگر عبادت سمجھ کے کریں اور امان باری سمجھ کے کریں تو اس میں بھی تھکاوٹ کوئی نہیں ہوتی تھکاوٹ ذہنی چیز ہے واقعی پیال بھائی آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک سے زیادہ میرا اپنا ہی کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک انفرمیشن دینی ہے جس سے کیونکہ اچھا میں بتاتی چلوں پہلے ہم ٹاپک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے کچھ سوال بھی پوچھوں گی جی ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے طلاق طلاق اسلامی طور پر جائز تو ہے لیکن ہمارے خدا کو یہ چیز سخت ناپسند ہے وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو آپس میں محبت رکھتے ہیں نہ کہ جو توڑتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ طلاق کا ریشو کافی بڑھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے صرف دو لوگوں میں ڈرار نہیں آتی بلکہ خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور خاندان کی بات کروں تو جن گھروں میں بچے ہوں ان کو ان کی جو زندگی ہوتی ہے مستقبل کی جو آگے جا کے زندگی ہوتی ہے شاید اس وقت بچپن میں ان کو اتنا نہ پتا چلے لیکن اس کا اثر آگے جا کے ان کی مستقبل میں ضرور پڑتا ہے تو اگر آج کل کے دور میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ فیصلہ جو کہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے سوچ سمجھ کے کیا جائے تو کافی اچھا ہوگا لیکن آج ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ اسلامی طور پہ طلاق کے بارے میں کیا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ پوچھیں گے ہمارے محترم گیس سے اور جانیں گے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پاکیج ہے ٹاپک کے اوپر وہ چل کر دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو ملواؤں گے ہمارے بہت ہی محترم گیس سے طلاق اگرچہ اسلام کی نظر میں ایک جائز اور شرعی عمر ہے لیکن اسی کے ساتھ اسے بدترین اور نہائیت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے اور اسے وہ گھر ناپسند ہے جہاں طلاق دی جائے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں انجام پاتی ہیں ان میں سے اکثر کے اسباب بے بنیاد اور ناقابل توجہ ہوتے ہیں بلکہ اکثر بچکانہ بہانوں اور میاں بیوی کی زد کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں اور نہائی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں کی خاطر شادی شدہ زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے لیکن میاں بیوی اپنی نادانی اور خودغرزی سے ایک نہائیت معمولی بات کو اس قدر بڑا بنا دیتے ہیں کہ بفاہمت اور سمجھوتا ناممکن بن جاتا ہے یہ درست ہے کہ طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اسلام کی مقدس شرعہ میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے طلاق خاندانوں کے محبت بھر مرکز کو درہم برہم کر دیتی ہے جی سب سے پہلے تمہیں اپنے محترم گیس سے ملوانا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد ریاض حنیف اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بکل ٹھیک الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ شاہد اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ دونوں کیسے ہمارے ساتھ پہلی طفعہ ہیں اور انتہائی ممنون کہ آپ لوگ تشریف لائے آپ بہت شکریہ علی حیدر کا بھی میں ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ آدھا کروں گی کیونکہ ابھی ہماری ساما کی فیملی بھی بن گئے ہیں اور ہمارا کافی ساتھ دیتے ہیں اور اتنی آپ کی خوبصورت آواز جس سے شو شروع ہوتا ہے تو ایک انرجی بھی جو ہوتی ہے آپ کی کافی اچھی ہو جاتی ہے کلام کی برکت ہے ہمارے ساتھ تاہر اشرفی صاحب بھی ہے جو کہ لہور میں موجود ہے لہور سٹوڈیز میں موجود ہے ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے تاہر صاحب آپ آپ کو آز آ رہی ہے ابھی جو کلام سنا ہے اس نے اور ترو تازہ کر دیا وہ علی حیدر بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ کرتے بھی ہمیں توفے کے طور پر عید پر دیں گے وہ اور ترو تازہ کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اس صاحب کی خوشی ہے اور ناظرین کی خوشی ہے تو کیوں نہیں واقعی اچھا تاہر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ہمارا ٹاپک پتا چلا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے جی جی علم میں ہے جی 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 طلاق کے بارے میں ہم بات کریں تو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طلاق خدا اور رسول کے نظر میں کیا ہے اگر آپ اس کو کچھ تھوڑا سا بیان کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کو کہا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق جو سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے حلال چیزوں میں ہے لیکن غصہ دلانے والی ہے جس سے رب کریم غصے میں آ جاتے ہیں وہ طلاق ہیں اور آج آپ نے یہ جو موضوع رکھا ہے میں اس لیے بھی آپ کو اس پر شاباش کہوں یا کیا جملہ کہوں خراج تحسین کہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت طلاق کی جو ریشو ہے وہ ماضی کی نسبت کئی سو گناہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آج کا معاشرہ جو ہے اور اس کی طلاق کے وجہ بھی تو کوئی ہوگی نا جی میں اسی طرف جا رہا ہوں آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں خاندانوں کے خاندان آپس میں جدا ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ طلاق بھی ہے اور جو میرے بھائی بلال صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم بہت قربتوں میں آگئے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جدید ٹکنالوجی کی وجہ سے اور پھر کہیں رات کو کسی کا ٹیلی فون مل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے روابط بڑھتے ہیں اگر آپ عدالتوں میں جائیں اور جا کر چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تین ماہ پہلے شادی ہوئی لڑکی نے گھر چھوڑا اپنے باپ کو چھوڑا اپنے بہن بائیوں کو چھوڑا اپنے عزیزوں کو چھوڑا وہ بیچارے مو چھپاتے پھرے علاقے والوں سے مالے والوں سے اور اس کے بعد پتا چلا تین ماہ بعد اب وہ کوٹ میں ہے کہ اس کو اطلاق چاہیے ہیں میں بڑے عدب سے تاہر بھائی آپ سے اس بات کو بلکل ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں آپ کی بات بلکل بجاہ ہے اور اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میڈیا جب سے آیا ہے جب سے یہ فزیلٹیز آئیں ہیں میری طرف سے تو یہ بلکل ایک دجال کی نشانی ہے جو کہ ہم آغاتوں میں لے کے پھر رہے ہیں لیکن میں اس بات کو مانتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں دیکھئے چودہ سو پینتی سال سے ہم اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں سکسٹی سیون یورز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے ماشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں ہم ہر جمعہ کو اتنا بڑا خطبہ فرماتے ہیں اور جا کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں ہم کتنی میرے خیال میں کمزور آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ پڑی لکھی ہماری آئمہ ہماری علمہ کی جو ایک اتنا بڑا فوج کٹھی ہم نے پاکستان میں کر لی وہ سارے لوگ جو ہیں ایک چارنج کے فون کے ساتھ ناکام ہو گئے اور ایک فون کامیاب ہو گیا یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کی یا بچیوں کی ان میں دلچسپی کیوں چلے گئی اور ہمارے علماء کے اندر ان بچوں کی دلچسپی کیوں ناکام ہو گئی اس لیے کہ بلال بھائی بدقسمتی یہ ہوئی ہے یہ نہیں کہ علماء ناکام ہو گئے یا علماء کا واز ناکام ہو گیا بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ علماء اور عوام درمیان گیپ اتنا بڑھ گیا ہے اور کول اور فیل کے تضاد نے اتنی دوریا پیدا کر دی ہیں میں بڑی معافی کے ساتھ میں خود ان میں شامل ہوں کہ دین کا طالب علم ہوں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت علماء کے واز میں جمعہ والے دن جب عربی کا عادے سے زیادہ خطبہ ہو جاتا ہے اس وقت لوگ آتے ہیں دین سے اگر ربط رہ جاتا اور دین جاگیر نہ بنتی دین میں اوپر پہرے نہ لگا دیا جاتے تو یہ معاشرے کا حال نہ ہوتا جب تک صبح گھروں سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی ایسے معاملات نہیں تھے جب تک بڑوں کو بڑا سم تو نینہ کے صبح قرآن حکیم کی ہماری دنوں سے آواز ہے کس نے روکا کس نے پاپن کیا دیکھیں میں آپ کی بات سے بلکل بجا متفق ہوں طاہر بھائی میں یہ آپ ہی سے سوال کر سکتا کوئی یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں کسی اور سے کر بھی نہیں سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ علماء میں اور عوام میں فاصلہ نہیں آیا لیکن میں آپ سے دس بہت سائز کروں علماء میں بھی آپ اس میں فاصلہ آیا ہوا ہے کوئی ایسے مجھے مقام بتائیے کوئی ایسی چیز بتائیے جہاں پہ دو لوگ راضی ہوں ایک طریقہ طلاق پہ ایک طریقہ نقاہ پہ ایک طریقہ نماز پہ جب علماء بکھرے ہوئے ہوں گے سال پہلے بھی تھے لیکن آج سے بیس سال پہلے اگر کسی گھر کے اندر اونچی آواز میں طلاق کی بات ہوتی تھی تو وہ گھر مایور سمجھا جانے لگ پڑتا تھا اس شخص کو مایور سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دی ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج ہمارے پاس بے حسی بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو اور اگر وہ نہیں دیتی تو وہ اس کو دھمکی دیتی اور اس کے پیچھے نوے انجیوز کھڑی ہوتی ہیں میں یہی ارز کرنے لگا ہوں آج بے حسی اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ آج گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں بچوں کا کوئی والی وارث نہیں رہتا کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ آج آپ نے یہ جو موضوع رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے رمضان کے اندر بھلال بھائی حقوق العباد پر بات ہونی چاہیے تھی افسوس کی بات یہ ہے ہم حقوق اللہ کی بات یہ فرمائیے یہ سارا معاشرے کا جو پہلو ہے یہ ضرور دیکھئے اس پر نظر بھی کیجئے لیکن اس معاشرے کو یہ بھی بتائیے کہ طلاق کو خدا تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں نے تو عرض کیا کہ رب کو جو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز ہے حالانکہ کہا گیا ان الشرق الظلم و نازیم بہت بڑا ظلم ہے شرق جو ہے لیکن کہا کہ جو سب سے ابغز الحلال سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز جو ہے اللہ کریم کو وہ طلاق ہے اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ ہم بڑی ڈنڈی مارتے ہیں ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں علماء کا طبقہ بھی کرتا ہے مفکرین کا بھی دانشوروں کا بھی ہم خامد کے حقوق پر تو بڑے لیکچر دیتے ہیں ہم نے کبھی بیوی کے حق کا کیوں نہیں بتایا ہم نے کبھی دنیا کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہماری ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیدت القبرا کے لیے ہمارے نبی کے آنسو بہتے تھے ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ اچھا عائشہ یہ جو والی بال کھیل رہے ہیں یہ جو کھیلنے والے ہیں تو دیکھنا چاہتی ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں کبھی نہیں بتائیں گے ہم ہم یہ بتائیں گے کہ خامد تیرے سر کا تاج ہے ہم کبھی یہ نہیں خامد کو بتائیں گے کہ قرآن نے تجھے تو امتحان کہا ہے اور بیٹی کو بشارت کہا ہے ہم کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس کی بیوی اس سے خوش ہوئی وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا یہ بددیانتی یا جو بھی کہے اسے یہ مذہبی طبقہ ہو یا انٹلیکچل ہو یا جو بھی ہو اس نے کی ہے ہم بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹی تیرا جنازہ تیرے خامد کے گھر سے آنا چاہیے ہم اس بیٹی کو یہ کیوں نہیں بتائیں گے تاہر بھائی ایک چھوٹے سا وقفے پہ جانے آپ نے بڑی خوبصورت اس کو بات کو ساری کو سمیٹ دیا ایک دریا کو اپنے کوزے میں بند کر دیا لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ جانے خواتین وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلے جاؤں کہ اللہ کے نزدیک یہ میں اپنی دانے سے کہہ رہا ہوں علماء اکرام اس پر اپنی رائے دیں کہ جو ذاتی آپ کے فعل ہے وہ شاید اتنے اہم نہیں ہوتے رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے میں اپنی ساری زندگی میں سو سال کی بھی اگر خدا میں کی زندگی میں کتنے گناہ کر لوں گا لیکن خدا کے نزدیک یہ بات بڑی اہم ہے کہ میرے عمل کے ساتھ اگر معاشرے کے اندر کوئی اچھی یا بری بات جاتی ہے اس کا جو اثر ہے خدا کے نزدیک اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی تکمیل جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہوتی ہے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اہم تیزے تین ہیں ایک انسان اپنے رشتے کیسے مرتب کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان قدر ہے یعنی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھلائی اور نیکی کام کرنے کے کیا ادارے اور کیا تصورات اویلبل ہیں لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو نارمل اور اب نارمل بنانے کے لیے میرے خیال میں ہمارے علماء نے بھی ایک بہت بڑا گیپ دیا ہے اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بہت سے اور سیکولر دماغ سامنے آئے مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے حدیث میں بخاری شریف کی حدیث میں پڑھا اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو باہر صحابی بیٹھے انتظار کر رہا ہے کہ یہ طلاق کرے گا تو میں اس کی بیوی سے نکا کرلوں گا اللہ کو عدد کی آیت اتارنی پڑی کہ ابھی مت کرو اس کا چار مہینے دس دن انتظار کیا جائے خواتین ازرات یہ نارمل معاشرے کے اندر جدائی اور ملاب دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایسا کیوں کہ ہم آج ایک مسلمان معاشرے میں ایک چیز کو اتنی تظلیل کی نظر سے دیکھنے لگے واپس آئیے گا تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ حمزہ علی قادری صاحب وہ بھی ہوں گے آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی پانی ضائع ہو رہا ہے اور پانی استعمال کرتے وقت ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کو پانی نہیں ملتا گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے گناہ کا علاج سچے دل سے توبہ ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسراف نہیں ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو سبر عالم کا محبوب یگانہ ہے اور قربل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے عزا سے نہ مل جائے ہم نام محمد پر عزا سے نہ مل جائے ہم نام محمد پر یوں بھی تو ہم ایک دن دنیا سے تو جانا ہے محبوب یوں بھی تو ہم ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ممنون بڑی بہت خوبصورت پڑا ماشاءاللہ خواتین نظرات بات ہو رہی تھی ہماری لاہور میں تاہر بھائی سے کہ طلاق جو ہے اس کے پہلو اس معاشرے میں کیا ہے لیکن میری رائے جو ہے وہ ابھی بھی تشنگاہ ہے کہ میرے خیال میں اگر مقصد نقاہ کا علم ہو جائے تو پھر یہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہونی بھی چاہیے کہ نہیں تک ہر چیز کے ادارہ جو بھی دارہ بنتا ہے اس کا کوئی روٹ کاؤز ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ تمام کو یہ سوال پھینکوں کہ مقصد نقاہ کیا ہوگا تو یقین کیجئے آپ کو بھی اس پر سوچنا پڑے گا اس لئے میں اپنے علماء ارکام سے جو پہلا سوال کروں گا وہ یہ کہ طلاق آخر مانی کیا ہے اور پھر یہ کن حالات میں ہونی چاہیے یا جائز قرار دی جا سکتی ہے اور تیسری چیز یہ جو کہ میرے دماغ میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر یہ خدا کو اس قدر ناپسند ہے اگر اس قدر ناپسند ہے تو پھر ہمارا لہجہ جو ہے اس وقت معاشرے میں جس طرح کی طہر بی بھی فرمارے تھے وہ شاید ستی ہندووں کی طرف زیادہ جا رہا ہے یا کرسچنز کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو پھر اس پروگریسیو ریلیجن کے اندر نکاہ اور طلاق کو ہم نے اتنا زیادہ دلمہ کیوں بنا دیا ہے کہ طلاق یافتہ جو ہے آدمی ہو یا عورت ہو وہ ایک ناکام شخص سمجھا جاتا ہے اور اگر ایک شخص نکاہ ایک سے زیادہ کر لے وہ بھی ایک اور طرح سے دیکھا جاتا ہے ہمارے اوپر یا یہ انہیرنٹ مسائل ہیں یا ہم نے باہر سے انفلونس کے طور پر بورو کی ہیں ان کی تسلیح انشاءاللہ کروں گا حضرت طلاق تمام تو چھوڑ دینے کے ہیں ٹوڑنے کے بھی ہیں ٹوڑنے کے بھی ہیں ٹوٹنے کے چھوڑنے کے اور معروف مانا ایک ہوتا ہے لغوی مانا اور پھر صلاحی مانا اور پھر بعض جگہ تو اطلاق خصوصی اطلاق عمومی اپنے علم کی کمی پر مجھے بڑی شمندگی ہے لیکن وہ اگر جذبیات میں جائیں تفصیل میں جائیں تو پھر تو بہت باتیں ہوں گی ہمیں تو ایک قطب نے کھیش لیا ہے تو حاضر ہو گئے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے گھر بنانے سے پہلے اس کو آگ لگانے کی باتیں شروع کر دی صحیح بات ہے یعنی طلاق پر اتنی گفتگ ہو رہی ہے جتنی نکاح پر نہیں ہے جیسے بھی آپ نے خوبصورت ایک لفظ کہہ کے گزر گئے کہ ہم نے نکاح پر اہمیت پر غور نہیں کیا بے شک اگر ہمیں نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا شادی ایک بشری زندگی کا تقاضہ ہی تو ہے لیکن وہ ہندویزم اور کشنم کچھ بھی نہیں بشری زندگی کا ایک تقاضہ ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے تو دولہ بھی معزز ہے دولہ بھی معزز میکہ بھی سسرال بھی مہمان بھی مذبان اتنی عزتیں تقسیم ہوتی بلکہ جب ایک نکاح ہوتا ہے تو زندگی کے شجر پہ دو پھولی نہیں کھلتے ہیں سیکڑو رشتے کے پھول کھلتے ہیں اگر ہمیں نکاح کی اہمیت کا احساس ہوتا اور پھر یہ عورت اور مرد کی حقوق اور یہ جب بھی پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی خلقہ منہ زوجہا جب کہہ دیا اللہ نے کہ ہم نے ایک نفس واحد سے بنایا اور اسی نفس واحد سے آپ کا جوڑ پیدا کیا نہ سر سے پیدا کیا دی اور نہ پاؤں سے نہ جوتی نہ تاج بلکہ بائیں طرف دل کی طرف پسلی سے ایک ایسی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا ایک لمحے میں کہ وہ اس کے لئے انس کا حضرت ایک ادمن یہ بات کر رہا ہوں اور بہن یہ آپ کی طرف بات کر لے کر آ رہا ہوں دیکھیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ کی جو آپ کے چچا ہیں ان کی حدیث پڑھی ہے اور انہوں نے نکاح کا جو مقصد ہے وہ خطبہ نکاح سے نکالا اور فرمایا کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ تسکین نفس ہے ہمیں ساری زندگی یہ بتایا گیا علی بھائی کہ تسکین نفس جو ہے وہ جسمانی تسکین ہے لیکن جب بڑے ہوئے اور حضرت عباس کو پڑھا تو حضرت عباس نے کیا خوبصورت تعریف کی تسکین نفس کی کہتے ہیں تسکین نفس سے مراد ہے کہ جس طرح نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور دل اس کا مسجد میں ہوتا ہے اگلی نماز تک شوہر گھر سے نکلے اور اس کا دل گھر میں ہو اگر مقصد نکاح یہ ہے اور مقصد نکاح پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر طلاق میں جانا چاہیے یا اس بے مقصد نفس کی تسکین کے لیے پھر معاشرے میں جو اور مسائل پیدا ہوں گے اس کی طرف رجعان چلا جائے گا اس لیے اس کو ادارے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ حق جو ہے یہ مرد کے پاس ہے یہ فرما دیجئے کہ اس میں عورت کے پاس کتنا حق ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرنا چاہے تو وہ یہ فیصلہ کر لے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا طلاق کے موضوع پر کیسے مبارک ہے اس لیے مبارک ہے کہ آپ خوبصورت گفتگو سے آپ نالج دے رہے ہیں لوگوں تک آپ انفوریشن اس وقت بہن اتنی زیادہ اس وقت پنجاب کے اندر میں ایک ویب سائٹ چیک کر رہا تھا 56% ڈیووزز جو ہیں وہ خواتین کی طرف سے آ رہی ہیں اور اسی کو اگر پنترہ سال پہلے دیکھیں تو یہ اشاریہ 6 فیصد سے کم تھی بات پتے کیا ہے میرے حساب سے تو یہ ہے انسان بڑھتے جا رہے ہیں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اگر کسی کو چیک بھی کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صبر اگر کسی کا چیک کرنا ہے تو آپ تنقید کر کے دیکھ لیں اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کرے پہلے جو معاشرے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے وہاں پہ ایک فیملی ویلیوز تھی اب مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اب اس میں عورت کا کیا دور ہے سورہ بکرا میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ طلاق جس کے بعد رجت ہو سکے دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا اب طلاق کی تین اقسام اس میں بیان کی گئی یہ آیت نمبر دو سو لکیس ہے دو سو لکیس ہے اچھا یہ نوٹ رکھئے گا کہ یہاں طلاق کو تصریح بحسان اللہ حضرت تصریح بحسان کہا ہے طلاق لذہ یہاں نہیں فرمایا اور جو ہے طلاق مرتانی وضور تینوں چیزیں اس میں بیان ہو گئے ہیں کہ آپ جو پہلی طلاق دیتے ہیں پہلی طلاق دی جاتی ہے تو اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ شور اس میں شور کو جو ہوتا ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ رجوع حاصل کر سکتا ہے اور طلاق بائنہ دوسری شرط اس میں رکھی گی طلاق بائنہ کہ اس کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن بہن آپ جو فرما رہی ہیں کیا یہ ایک مسلکی باتیں نہیں ہیں کہ ہر مسلک نے ایکچولی اس انداز کو مختلف طرح سے تشریح کیا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر یہ مسلکی بات شروع ہو جائے گی ہم جب تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو بھی تفسیر کر رہے ہیں پوری مانداری سے کر رہے ہیں لیکن بہرحال ہم ایک مسلک کی ذہنیت کی رپریزنٹیشن کر رہے ہیں میں تو یہ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حق کیا عورت کو الگ ہونے کا جدا ہونے کا دیا جی جی آگے میں آپ کو حدیث مبارکت سے ہی آپ کو میں ثابت کروں گا کہ حدیث پاک ہے کہ ابودعود رحمت اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے ابھی آپ نے کہا کہ حدیث پاک نے کہا ہے تو یہ اللہ پاک نے اسے ناپسند فرمایا پھر آگے حدیث پاک ہے کہ ابودعود ابن ماجہ میں آیا کہ حضرت سبان سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی حرج کے عورت کا نام لیا گیا اس میں مرد کا نام نہیں لیا گیا کہ جو عورت کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے خوشبو تک کو حرام کرا دی یہ بات آکی بلکل بجا اور میری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر لیکن میرا سوال اپنی جگہ پر ہے میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حق ہے جدا ہونے کا یہ صرف مرد کو دیا ہے کہ عورت کو بھی دیا ہے اگر عورت کو دیا ہے تو کیا طریقہ مختلف ہے نہیں سامنے تو ہم شرعی طور پر دیکھیں تو مرد کو ہی کہ عورت اگر مرد کو کہے تین طلاقیں دی میں نے تجھے تو طلاق ہو جائے گی نہیں ہو نہیں ہو سکتی وہ کیا حق ہے جو عورت کے پاس ہے جو عورت جو ہے وہ اسے تقاضہ کر سکتی ہے سوال کر سکتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو طلاق میں تقاضہ کرے گی طلاق Terrace یعنی کہ دے گا مرد ہی دینے کا حق جو ہے وہ مرد کو ہی حق ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس کو کھلا کہتے ہیں کیا جی جی کھلا کہا جاتا ہے کیونکہ عورت نے پھر اس میں جو ہے وہ حق کے محل یعنی کہ عورت اپنے تائیں قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس رشتے کو توہلا ہے دس دفعہ بھی کہے گی تو طلاق نہیں ہوگی مرک کے کہنے پر طلاق جی تحر بھائی کے بھی ایک بات جی تحر بھائی ساملے کم عورت جب چاہے جس وقت چاہے اس کے پاس خلاق کا حق ہے اگر خامن اسے طلاق نہیں دیتا وہ قاضی کی عدالت دالت میں جا کے اپنی طلاق لے سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ عورت کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہے اور مرد کو ازادی دے دی گئی ہے یہی تو وہ علمیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ نے باتیں کی بہت اچھی باتیں ہیں یہاں نکاح کی ترویج ہونی چاہیے لیکن بلال بھائی یہاں یہ بھی سوچا جانا چاہیے کہ جب ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے اور پھر وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کا حال بھی نہیں پوچھتا اور ماں اپنے بچوں کو بلکتا دیکھ کے ان کو زہر دے کے مار دیتی ہے اور خود تھانے میں جا کے پیش ہو جاتی ہے تو ایسی دوسری شادی کرنے والے مرد کو کیا آپ فانسی پہ نہیں لٹکا دینا چاہیے کیا صرف شریعت نے یہی کہا ہے کہ تم چار شادییں کر لو اور چار شادییں کر کے اٹھارہ بیس بچے جو ہیں ان کو بکھاری بنا کے پھینک دو شریعت نے یہ نہیں کہا شریعت نے کہا انصاف کرو بلکل بچا ہے آپ کی بات تحر بھائی آپ کی بات بلکل بچا ہے لیکن یہ فانسی شادی والے کو دینی ہے یہاں جو بچی سے زنا کرتا ہے اس کو فانسی نہیں مل سکتی یہاں پہ نکا کرنے والے کو فانسی کا مل گی حضر معاشرے کا رونا ہے نا یہ تو اس معاشرے کا رونا ہے یہ اسلام کا رونا نہیں ہے اسلام نے تو میرے بھائی اگر دوسری شادی کا بھی کہا ہے تو کہا کہ انصاف کرو گے تو پھر یہ نہیں کہا کہ آپ ایک سے چھے بچے بیچے بیٹھا کرو یہ حق عورت کو پھر بھی نہیں ملتا کہ اگر وہ ناخش بھی ہے تو وہ اپنا بدلہ شوہر سے لینے کے لیے بچوں کو پانی میں ڈال دے یہ بھی نہیں بات بنتی وہ اگر شوہر اسے طلاق نہیں دیتا وہ جائے قاضی کے پاس اور خلا لے اور اگر اس کی وجوہات اور قاضی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر عورت کی بتائی ہوئی وجوہات درست ہے تو وہ مرد کے خلاف ایکشن بھی لے سکتا ہے یہ نئی شریعت نے کیا ہے کہ عورت کو قیدی بنا دیا ہے حضرت عورت تو اس بات پہ بھی خلا مانگ سکتی ہے کہ اگر اس کو اپنے شوہر کے موں کی بدبو بری لگتی ہے وہ اس پہ بھی طلاق مانگ سکتی ہے یہ راج بالکل ہے حضرت ہم نے اب شرعی طور پر اقسام بانٹ دی ہیں کہ یہ اقسام ہے طلاقی یہ کتنی اقسام ہے ذرا آسانی سے سمجھائیے قاضی طلاق کے اولاً تین قسمیں ہیں بلال بھائی پہلے طلاق کو طلاق رجائی کہتے ہیں رجائی یعنی کہ رجوع کرنے والی اس میں رجوع ہو سکتا ہے بلال بھائی کے مثال کے طور پر ایک خاتون ہے وہ اپنے شوہر سے اس کی نہیں بنتی یا وہ نافرمان ہے یا آپس میں جوڑ نہیں بنتی چھوڑ دیجئے نہیں بنتی آگے چلیں ایک دفعہ طلاق کہتی مو سے ایک دفعہ کہا ایک مرتبہ لفظ طلاق ایک مرتبہ کہہ کر اس کو ایک طلاق دی کہہ دیا میں نے تو یہ طلاق دی یہ دو دفعہ کہے گا تو دو طلاق ہوگی یہ ابھی رجائی کے بات کر رہے ہیں رجائی سے مراد ہے رجوع کرنے والی یعنی اس کے بعد بندہ اپنے بیگم کی طرف دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے دوسری ہے طلاق نہیں نہیں اس میں کس حالت میں وہ رجوع کر سکتا ہے اس میں جب تک عدد مکمل نہیں ہوا ہے عدد کے اندر اندر یہ اپنے زبان سے یا ہم بستری سے یا کسی بھی عدد ہے چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن وفاق پرے یہ تین حیز ہے تین حیز اس کا مطلب جو طلاق رجائی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اس کے بعد تین مہینے تک وہ بیوی آپ ہی کے گھر میں رہے گی اگر آپ نے اس کے ساتھ رجوع کر لیا تو آپ دوبارہ ہی اس کے ساتھ نکاب میں آگے بغیر نکاب پڑے ہوئے یہ بلال بھائی اب شریعت متحرہ نے ایک ساتھ تین طلاق دینے کو منع اور حرام فرمائی نہیں نہیں میں تو پہلے شیفر بلال بھائی تہلی طلاق ہے کیا حضرت اس کی وجہ پتا ہے کیا میں نے مجھے حیرت ہوگی تھی ہماری بچیوں کو پتا ہی نہیں ہے ان کے سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہم اتنی complicated بات کر کے بتاتے ہیں ایک رجوع کرنے والی طلاق ہے کہ ایک طلاق اور یہ میں بات بڑی واضح تو آپ پہ بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اور اس کو مشرعی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری مسئلکوں میں یہی بات مانی جاتی ہے کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ایک نکتہ نظر ہے جس پہ بات ہو رہی ہے ایک شوہر ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں نے تو یہ طلاق دی اس کے بعد تین مہینے تین حیز وہ اسی کے ساتھ اس گھر میں لیکن جدہ گزارے اگر وہ اپس میں ملاب کر لیں تو اب ایک طلاق ہو گئی لیکن وہ دوبارہ میاں بیوی ہیں یہ ایک طلاق ہو گئی دوسری طلاق اب شوہر کے پاس دو طلاقوں کا اختیار باقی بچتا ہے اب اگر شوہر اس کو رجوع نہیں کرتا یا ایک ساتھ دو طلاق دے دیتا ہے تو اس طلاق کو طلاق بائن کہا جائے بائن سے مراد ہے بائن کا مطلب جدائی بائن عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جدائی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی لیکن بلال بھائی اب شریعت متحرات کا اس کے لئے حکم یہ ہے کہ ان کا دوبارہ سے نکاح ہوگا تجدید نکاح اب میں آپ سے بات سمجھ گیا بلکل میں اس کا اصان زمان میں اس کا نہیں بلکہ کروں کہ اگر تین مہینے میں رجوع اس آدمی نے نہیں کیا تو اب وہ میاں بیوی نہیں رہے لیکن ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اب وہ نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں یہی بات ہوئی یہ دوسری قسم کا ہو گیا اور تیسری قسم کیا ہوئی تیسرا قسم جو ہے وہ طلاق مغلزہ کہلاتی ہے بلال بھائی اس سے مراد تین طلاق دیا جائے اس کا مطلب کہ تین دفعہ یا تین ایک ہی وقت میں تین دفعہ دے دی جائے طلاق حضرت مجھے در سلسل میں یہ اس کرنا چاہتا تھا اس پروگرام کو لائیو رکھنے کے لیے اور حساب کے سوال کی طرح گفتگو یا نسابی سبق پڑھنے کی طرح نہ رکھا جائے یہ کیونکہ یہ میڈیا ہے اسٹیپ بیسٹیپ بھی چلیں اور اس کو زندہ رکھیں ایک بات میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علمی اور فقی مسئلہ ہے اس لیے اس میں ہمیں ذرا احتیاط بھی کرنی ہے اور آپ نے ایک اچھے میڈیٹ ہونے کے ذکعہ دیا کہ اس پر کسی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن جیسے یہ طلاق مرت آنے ہے مجھ جیسے طالبین کے لیے قرآن کا یہ کہنا بہت کافی ہے کہ طلاق دو دفع میں ہے فا امساق تو بے معروف بیا تو روک لو معروف طریقے سے او تسریم بے احسان یا پھر چھوڑ دو خوبصورتی کے ساتھ احسان کے ساتھ تو طلاق تو اصل میں دو دفع میں ہو جاتی ہے تیسری دو جو حق تھا اگر آپ نے تیسری وقت دے دیا تو وہ حق بھی آپ نے زائر جا کے دیکھ خوبصورتی سے چھوٹا سوکتے لیتے ہیں لیکن یہ بات جو تیسری طلاق والی ہے اس کی اوپر واپس آکے میں قادری صاحب سے بھی اور اپنے جو سپیشلس تین سے بات کروں گا کہ یہ معاملہ تیسری طلاق کا کیا ہے اور پھر سب سے اہم بات کہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ طلاق کے مختلف انداز کیوں برپا ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانیت کی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے بسم اللہ بلے آم کی جانا بلے آم کی جانا بلے آم کی جانا نام اے مومن وچ مسیطہ نام اے وچ کفر دیاں ریتا نام اے پاکا 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 بلے آم کی جانا نام اے پاکا نام اے پاکا نام اے پاکا نام اے پاکا نہ وچھ شادی نہ غم نہ کی نہ میں وچھ پلی تی پا کی نہ میں آبی نہ میں خاکی نہ میں آتش نہ میں پاؤں بولیا کی جانان میں کون بولیا کی جانان میں کون بولیا کی جانان میں کون اول آخر اپن جانان نہ کوئی دوجہ پھور پچھانان میں پھور نہ کوئی سیاں بولا شاکھڑا ہے کون بھولیا کی جانا مر کون بھولیا کی جانا مر کون بھولیا کی جانا مر کون نام بھید مذہب دپایا نام آدم خوا جایا نام اپنا نام دھرایا نہ وچ بیٹھڑ نہ وچ دھاؤں بھولیا کی جانا مر کون 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 اور اس کے بعد بھی یقین کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا پن سمجھتے ہوئے ہم اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں رکھنا نہیں سمجھتے بہت 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 شکریہ آپ کا اچھا میری یہاں پہ جو آرڈینس ہیں ان کے بھی کچھ سوال ہیں تو میں چاہوں گی لیکن ان سے پہلے میرا ایک سوال ہے میں وہ پوچھنا چاہوں گی اگر میرا ایک سوال جو تھا کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے خلا کے بارے میں تو پہلے یہ تو بتا دے ہماری جو یہاں بہنیں اور ہماری عورتیں جو بیٹھیں خلا ہے کے آخر خلا کیا ہے میں پھر یہی بات از کروں گا کہ یہ خیال اور پہلے سے مفروض کر لینا کہ ہماری شریعت اسلامی شریعت نے اس چیز کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے مشکلی ہے کہ عوام اپنی ایک رائے بنا لیتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ اتنی سختی ہے ہماری اجازت نہیں ہے طلاق کا حق بھی بیوی کو تفیز کیا جا سکتا ہے جدائی کا حق تفیز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اپنا رائٹ اس کو دے دیں میں آپ سے کس عدف کہاں سے لاؤں کہ ذکر اتنی بڑی ہستیوں کا ہے کہ ام المومنین افیفہ کائنات محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئشہ صدیق علیہ وسلم یہ شگفتگی زندگی کی اور شیفتگی شہر سے اور طلب ایک دلھنکہ تو وہ انہوں نے کچھ زیور سرکار کیاں تو اختیاری غربت تھی تو انہوں نے کسی چیز کی خواہش کی اختیاری غربت تھی تو اللہ نے قرآن نازل کیا حضور نے وہ آیا سنا دی کہ تم رہنا چاہو تو رہو اور اگر تم یہ دنیا چاہتی ہو تو پھر اس جیزوں کو اختیار کر لو اپنے والد سے مشورہ کر کے مجھے بتانا اور قرآن کی آیات حضور نے ام المومین کو سنائیں اور ام المومینی سیدہ آشہ صدیق علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ مجھے والد سے پوچھیں گے ضرورت نہیں ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں تو یہ یہ کہہ دینا کہ عورت کو اختیاری نہیں ہے اللہ اکبر یہ غلط العوام ہے غلط العوام یعنی عوام کے اندر غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے اور پھر خود ہی مفروض کر لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اپنا کیس لے کے کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے جس فقعے کے ہوں یہ بات علیہ دا ہے لیکن یہ کیس تو کیس لفظ بلفظ نویت بدل جاتی ہے یہ جیسے آپ نے کہا نا حضرت عزامہ زیادہ تفسیر ہے کہ تصریحی اور کنایا طلاقی بیتری قسم میں الفاظ کے مانا ان کا اختیار کیا جانا تو خلا بے شک وہ حق ہے عورت کو کہ اگر شوہر طلاق نہ دے اور وہ اتنی مجبور ہو کہ وہ اس کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو تو پھر وہ یقینا قاضی کے پاس جائے اور قاضی طلب کرے گا شوہر کو اور پوری گنجائش اور پورا بہت بلکہ اپنے دوست جو ججز ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہر فیصلہ تو جلدی کر دینا لیکن طلاق کا مسئلہ تو اس میں دیر کرنا تاکہ وہ ان دنوں پھر وہ اگر مل سکیں کہ بات بے افسوس ہوتا ہے اور آپ پھر ایک بات کہہ کہ گزر گئے بڑی پیاری کہ ہمارے یہ بھی تصور غلط ہے رجع میں بھی کہ طلاق ہوئی جھگڑا ہوا اور وہ بیوی اپنے گھر جائے میکے چلی جائے اس کو اپنے گھر رہنے کا حق ہے فی بیوت ہنہ حضرت فوجی محاذ پہ نہیں رہے گا تو جنگ لڑے گا کیسے حضرت قرآن شیف بیلدان فرمایا اور ان کو اپنے گھروں سے نہ نکال دے اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہا بہت توجہ چاہتا ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو تو ان کو اپنے گھر سے نکالنا کہا ان کو ان کے گھر سے نہ نکالنا جملہ گوھر کیجئے کا ذرا باقی ان کے گھر سے نہیں نکالنا ان کو ان کے گھر سے نہیں نکالنا اللہ اور ہم بزرگ ہمارے کہتے ہیں یہ جو گھر والے پھر سب ہی رشتے مشتہل ہو جاتے ان کو زیادہ پیار کرنا چاہیے اس دلہن کو زیادہ سجا کے رکھنا چاہیے بچوں کو سافرنا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس طرف مائل ہو اب یہ خلا جو ہوا یہ وہ ہوا کہ وہ بیوی کا حق طلاق مانگنے کا جو کہ وہ حکومت سرکار یا قاضی کے پاس جا کے ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس کے بحاف پہ سٹیٹ جو ہے وہ طلاق اب اس کے شوہر سے اس کو لے کے دیتا ہے یہ خلا ہے ہماری پیاری سی آرڈینز جہاں بیٹھئے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے جواب بھی چاہیے ہوں گے ہمیں کیونکہ اب اس وقت بھی بہت کم ہے جی کون پوچھے گا آپ پوچھیں گی شوٹا سوال جیتے ہیں جواب میرا نسولی کاری صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو خواتین ہیں اگر اپنے شوہر سے بار بار چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں بھئی مجھے طلاق چاہیے مجھے تمہارے صحت نہیں رہنا بار ہاں یہ بطرح ہر لڑائی جھگڑے پر کہہ دیتی ہیں تو اس کا کیش ہے رہی جو ہے حیثیت ہے ایک تو مرد طلاق دیتے ہیں بار بار عورتیں بھی جو ہیں بہت وہ ہوتی ہیں مطلب کیا کہیں گے انہیں غصے والی ہے کچھ بھی کہیں گے انہیں بار بار چھوٹی باتوں پر بار بار مطالبہ کرتی ہیں وہ سارے زندگی بھی یہ کہتی رہیں اچھا میں اس پروگرام میں ذرا سے کشش جاتا ہوں میں نے تو یہ بھی دیکھا ایک ستر سالہ خاتون سفید بال ہیں اور گھر میں کھانا پکا رہی ہیں برطنت ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اب میرا اس کے ساتھ گزارن نہیں میں نے اب سمجھ لیا اب بہت ہو گئی اب میرا اس کے ساتھ گزارن نہیں تو ساری زندگی بھی اگر کچھ کہتے رہیں عورت یہ لفظ تو ہم چند سالوں پہلے گھر میں بولنا بڑا مایود تھا اور کبھی بچوں کے سامنے گھر والوں کے سامنے بیٹی بہو کے سامنے لفظ کہتے بھی نہیں تھے لیکن اب وہ اتنا عام ہو گیا اس سے مزد علماء کو تو آپ نے بہت باتیں سنائی میں اس کرنا چاہتا ہوں اس نے میڈیا کے بڑا حال ایسی کہانیاں آ رہی ہیں ایسا بے باق کر دیا ہے انداز بتا رہے ہیں انداز بتاتے ہیں کہ وہ بے باق ہو گئے ہیں اور بچیاں کہ وہ خود طلاق مانگنے لگیں تو یہ ہمارے میرا میں تو علماء اور ماباب دونوں کو بہت ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی توبی تربیت نہیں کرتے ہیں اور دوسرے بات یہ بھی ہے میں اپنے مذہب کی حمایت و وقالت میں آیا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس لڑکی کو ڈیگریٹ کیا جائے سرکار نے فرمایا باپ کا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس بیٹی پر خش کرے جو لوٹا دی گئی ہو تو ہمارے معاملہ ہے کہ ایک بیٹی کو طلاق ہو تو دوسری بیٹیوں شادی نہیں ہوتی سرکار فرما ہے باپ کا بہترین صدقہ اس بیٹی پر خش کرنا ہے جو پھر اتنا بڑی بات ہے میں کہہ رہی ستا اللہ مجھے معاف کرے میرے آقا مولا کی بیٹیاں لوٹائی گئیں جنس کے عزمانہ سے نکاح ہوئی تو وہ پہلے بات تو کہیں تھی وہ بذہب کی بدا پر لوٹائی گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو گوکیا لیکن لوٹائی گئیں بہترین صدقہ یہ ہے بی بی آپ کے سوال کا مختصر جواب پتا ہے کیا دو کہ آدمی کو ظرف دکھانا چاہیے وہ سو دفع بھی کہے تو اس بات کو اگنور کرنا چاہیے اور خاتون جو ہے اس کو بھی تھوڑی سی کردار کی پختگی دکھانی چاہیے کہ یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے واقعی جی اور کوئی سوال کرنا چاہیے جی آپ اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میری فرنڈ کو ابھی تھرڈ رمضان کو ڈیورس دی ہے ان کے حسپنڈ نے لیکن انہوں نے ڈیورس دی ہے صرف میسیج میں لکھے تو کیا ہے ڈیورس ہو گئی ایس ایم ایس کیا میسیج میں سیل فون میسیج میں لکھے اور انہی کے کیا شوہر جو شوہر ہے وہ اون کرتا ہے کہ میں نے ایس ایم ایس کیا ہے جی لیکن ان سے دوبارہ بات نہیں اگر دوبارہ کال کی ہے تو ان کے یعنی جو حسپنڈ ان کے فادر نے بات کی اور کہا جی میرے بیٹے کا یہی ارادہ ہے حضرت کچھ سوال ان سے بھی کر لی لیکن میں ان کی طرف جاتا ہوں میں ایک جاتا ہوا کہتا ہوں کہ بات دیجئے جو جدید زمانے میں ہمارے پیش نظر ہیں ان پر جدید رائے بھی ہونی پڑے گی بے شک جیسے ٹیل فون پہ نکاح ایک مسئلہ تھا جی خل ہو گیا جی اب ہو گیا لیکن اس سے پھر نکاح مولق کہتے ہیں تاکہ جو امریکہ کسی بلک پہ رہتے ہوں ان کو کازات کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت لی کر لیں لیکن ایک دفعہ ایک بندیس بار کے دونوں کو ہونا ضروری ہے یہ ایس ایم ایس والی طلاق ایگزیوٹ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ پھر ایک بڑے فرطی طلاق مازجد کے ساتھ سوری مازجد کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا ہے کیونکہ لہور کی اعزان کا وقت ہے ہم یہی سے شروع کر رہے ہیں دیکھ اس بریک پہ چلے جائیے فیملی بریک پہ نہیں جائیے ہم جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ آپ لو کہیں میں جائے گا we'll be right back مزان رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے اس تربیتی دورے میں ہم ایک اور بات آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ذمہ دار کون یعنی ہماری تبدیلی کا ذمہ دار کون ہوگا ہم لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی ہر کیفیت کو اپنے ہر جو بھی ہمارے پر گزر رہا ہے اس کا قصوروار ہم کسی کو ٹھہرا دیتے ہیں بلکہ ہم تو اتنے آگے بھی چلے جاتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ اپنی بے بسی اپنی بے عملی کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ پر بھی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں اپنی طرف ہم توجہ نہیں دیتے مائنڈ سائنس نے ہمیں یہ سکھایا کہ تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت ضروری ہے اپنا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اپنے اندر کونسی تبدیلیں لا سکتے ہیں کونسی سوچ کو ہم جو ہے وہ جاویہ اپنا تبدیل کر سکتے ہیں جیسے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اس سے رجوع کیا ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکننا ملخاسرین اے اللہ میں ذمہ دار ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ آدھا پسند آئی اللہ نے آدم کو معاف کیا حضرت یونس علیہ السلام کی واقعے کے اندر بھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں تو جب ہم اپنے آپ کو قصوروات ٹھہراتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار کرتے ہیں برعکس اس کے کہ شیطان نے سورہ عراف میں اور باقی قرآن پاک میں بھی دیگر آیات میں فَبِمَا اَغْوَيْتَنِی کہا یعنی جب شیطان نے کہا کہا اے اللہ تو نے مجھ کو بھیکایا ہے اس لیے مجھے اجازت دے کے میں آدم کو بھیکاؤں گا یعنی جب ہم اپنی کیفیت کا ذمہ دار کسی دوسرے کو سمجھتے ہیں الزام ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں تو ہم شیطانی راستے پہ چلے جاتے ہیں اور جب ہم اپنی کیفیت کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہم حق کے راستے پہ رسولوں کے راستے پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو لہٰذا کبھی بھی ایسی کیفیت کے اندر جب ہمیں یہ لگے کہ ہم شکار ہو گئے ہیں اس مسئلے کا تو ہمیں یہ دو دعائیں خاص طور پر جو جتنا ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان تبدیلیوں کی طرف ان چوائسز کی طرف جو ہے وہ کام کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنے اندر اور اپنے گرد و نوہ میں تبدیلی لا سکیں گے جی نازدین ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں علیہ بھابی اسلام علیکم علیہ بھابی کیسے ہیں علیکم السلام اللہ کا کرم ہے ٹھیک ٹھاک رمضان مبارک ہو آپ کو بہت 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 مبارک علیہ بھابی ہم بات کر رہے ہیں آج طلاق کے بارے میں کافی سوال بھی تھے ہماری یہاں پہ بہنیں موجود تھیں ان کے بھی کافی سوال تھے ہم جتنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنی نولج جا سکے ہمارے آج کل کے جو معاشرے میں جو ریشو بھڑ چکا ہے اس چیز کا ہماری عورتوں کو ایون ہمارے مردوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچلی ہمارے اسلامی طور پر طلاق کیا ہے جو اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم ہوتے ہیں ان پر تو اس سکت آپ لوگ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو اور کیا ایڈوائز دیتے ہیں اور اس چیز کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں میرے خال سے آپ کے ساتھ یہاں موجود بھی ہیں جی بلکل ہے سارم بنی ٹرسٹ کی پولیسی یہ ہے کہ گھر ہر حال میں جڑنا چاہیے جڑنا چاہیے بالکل میں شوہر کی عظمت کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ شوہر کے جوتوں میں جو مٹی لگ کر گھر میں آتی ہے اس میں بھی برکت ہے وہ شوہر جو صبح روزے رسک کمانے کے لیے رسک حلال کمانے کے لیے باہر جاتا ہے اور جو کپڑے تبدیل کر کے جاتا ہے وہ کپڑے جو لٹکے ہوتے ہیں وہ بھی تحفظ کی زمانت ہیں اس عورت کے لیے بہت اچھی بات کی وہ تحفظ کی زمانت ہے بہت اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی شان اتنی بلند رکھی ہے کہ مجھے تو اس کو ماننے میں اور اس چیز کے آگے جھکنے میں بہت سکون محسوس ہوتا ہے عورت کو ضرورت نہیں ہے کہ اس معاشرے میں نکل کے اپنے آپ کو کھاما کھا اس کی ظالم نظروں کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ دیا ہے مرد دیا اس کے پیچھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو اللہ نے یہ ہماری اچھائی ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے یہی سوچتے ہیں یہی کرتے ہیں لیکن وہی آپ کی والی بات ممل کہ کبھی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے دو صورتوں میں ایک صورت وہ ہے کہ جب عورت کی عزت کو خطرہ ہو جائے اپنے ہی شور سے دوسرا جب عورت کی جان کو خطرہ ہو جائے اپنے ہی اس محرم رشتے یہ بچی جو ہے اس کی جان کا ایشو ہے یہ آپ کو جیسے جیسے اپنا بتائے گی آپ کو پتا چلے گا آپ کا نام کیا بیٹا رابیہ کیا ایشو ہے آپ کا کتنی عمر کتنی ہے آپ کی بیٹا بھالی ہے تو بتاو تئیس سال کتنی؟ تئیس سال تئیس سال آپ کی عمر اور شادی کس عمر میں ہوئی آپ کی؟ سات سال پہلے پندرہ تو اس سے آواز نہیں آرہی ہے فیضی آواز تھوڑے سے بڑھا دیجئے گا پلیس پندرہ سال میں آپ پندرہ سال کی تھی جب شادی ہوئی؟ جی تو اب آپ تئیس سال کی ہیں جی اوکے یعنی کہ پانچ شہ ساتھ آٹھ سال یہ شادی جی آٹھ سال ہے جی اور آپ کے شوہر میرے شوہر کا نام وسیم کیا نام ہے؟ وسیم وسیم جی اوکے تو اب ایشو کیا ہے؟ موافق نہیں تھا جھگڑا تھا وہ وسیم بھی آرٹ ہے یہ بھی آرٹ ہے آٹھ سال نہیں تھا تو یہ آرٹ علم العداد کی روشنیز میں آرٹ محمیہ بی بی میں موافقت نہیں ہوتی نہیں ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں یہاں تک کے طلاب میں بات پہوچھتا ہے اچھ اچھ ایشو فرمائیے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے لے کے مطلب کبھی بھی اس نے مجھے ایک دن بھی خرجہ نہیں دیا کماتی بھی خود ہوں اور مطلب اصل میں میری امی اببو کی علایتگی آپ پندرہ سال سے کماری ہیں؟ نہیں دو سال سسرال والوں نے کھلا ہے اس کے بعد خود کماتی ہوں شوہر پیسے بھی لے لیتا کرنے ہی کماری دو سال سسرال نے آپ کو سپورٹ کیا؟ دو سال دو سال کے بعد سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں وہ سپورٹ دو سال کے بعد انہوں نے کیوں واپس لے دی؟ اس لئے کہ وہ چوری بوری کرتا تھا نا تو اس کو مطلب پلیس والوں نے پکڑا تو اس کے پچپن ہزار میں چھوڑا رہا ہے تو وہ مثال میں میری امی اببو کی سپریشن تھی نا تو ستیلی ماں نے مطلب میری شادی کر دی تھی جلتی آپ کی امی اببو کی بھی طلاق تھی؟ امی اببو کی طلاق تھی؟ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ امی اببو کی طلاق تھی؟ بیٹے کے خاطر بیٹا نہیں تھا ان کا؟ ہم پانچ بہن ہیں پانچ بہن ہیں؟ ٹھیک اب آپ کی پندرہ سال میں شادی ہو گئی دو سال آپ کو سپورٹ کیا آپ کے سسرال نے اس کے بعد آپ کے شوہر چوری کے مقدمات میں انوالف ہوئے؟ وہ پہلے دن سے دوسرے دن سے جھوہ کلتا ہے بہت بہت جاہل طرح کے لوگ ہیں لیکن یہ آٹھ سال آپ کے وہی پہ گزرے ہیں یا اپنے گھر میں گزرے ہیں؟ دو سال سسرال میں رہی تھی اس کے بعد پھر میں نے خود کام مام کیا شوہر میں دو سال کے بعد آپ کو شوہر کے ساتھ الگ کر دیا؟ نہیں نہیں صرف آپ کو ہی الگ کیا؟ نہیں نہیں ہم کٹھے رہتے تھے وہ کہتے تھے کما کر لاؤں اپنے شوہر کا قرضہ ہوتا ہوں اس نے اس طرح کمایا ہے نہیں نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دو سال آپ سسرال میں رہیں دو سال کے بعد آپ کہاں رہیں؟ سسرال میں ہی تھی سسرال میں ہی تھی لیکن وہ خرچہ نہیں دیتے تھے صرف خرچہ نہیں دیتے تھے ٹھیک ٹھیک ہو گیا وہ یہ کہتے تھے کہ جب تمہارا شوہر کا ماں کے تمہیں نہیں دیتا تو تمہیں ہم نہیں دیں گے اور جہز کا مسئلہ بھی تھا جہز مطلب ابو نے نہیں دیتا اس کے تانے پڑھتے تھے سوتہ ایلی ماں اور ابو نے اس پڑھتے ہی نہیں دیتے ٹھیک ہو گیا اب کیسرا سال چڑھا اس کے بعد جب بچے بچے ہوئے تو ان کی بچے دودھ مانگتے تھے مطلب وہ کہتے تھے خود کما کر لاؤں خود کما کر لاؤں اور اپنے بچوں کو پالو اب کیا کام کرتی تھی میں کھانا بناتی تھی کسی کے گھر میں سات ہزار روپے ملتے تھے کتے بچے آپ کے دو بچے بیٹا بیٹی ٹھیک ہو گیا بیٹا تو وہ سات ہزار کم آتی تھی تو وہ کہنا میں اس کا مطلب پانچ ہزار سات سو سر لے لیتے تھے پندرہ سو شور پانچ سو تک بھی بڑی مشکل سے دیتے وہ کیوں لیتے تھے گھر کے خرچے کے لیے یا اپنے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر ہم کھلائی نہیں سکتے نہ تمہارے بچوں کو نہ تمہیں نہ تمہارے شور کو وہ اس کا پانچ ہزار لیتے تھے کھلانے کا مطلب نہیں اصل میں امی ابو کوئی تھے نہیں نہیں میرے بیٹا آپ کے بچے یا آپ کھانا کھانا سے کھاتے تھے اس پانچ ہزار میں سے سسرا تو پانچ ہزار آپ خرچے کا دیتے تھے ٹھیک ہو گیا ابو کو فون کیا پھر اس کے باوجود وہ مارتا بہتا مطلب اہش دادہ تشدد کرتا تھا شک 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 میں کام کرنے جہاں جاتی تھی وہ کمانا کچھ نہیں تھا بس باہر بیٹھا گیٹ پر انتظار کر دیا تھا جب گھر سے نکلتی تھی تو مطلب اس گھر میں مت جاؤ وہ نہیں جاؤ مطلب کما کے پیسے بھی دوں تو کہتا تھا تنکہ چھپا کر آتی ہو مطلب اس طرح کے اس لحظے میں ٹھیک اور ہم مطلب بہت زیادہ شک کی بہت زیادہ جوہا کھیلنا اگر پانچ سو روپے بھی دس روپے بھی مانگو تو اس بات پر مارنا جاہل کلمہ تک ان کو نہیں آتا یہ ایشو چھوڑ دو پھر آپ آگے زندگی آٹھ سال تک کیسے بڑی ہے پھر اس کے بعد میں نے ابو کو بھی فون کرنے کی کوشش کی ابو بہت زیادہ مارتے ہیں بیٹ سے بارا تھا سر کے اوپر بہت بڑی تھے کس وجہ سے مارتے تھے وہ اس وجہ سے مارتے تھے کہ میں نے اس وی کہا کہ میرے مطلب اصل میں دو سال کام کر کے نے بہت شرک کمزور ہو گئی تھی بچے کے بعد تو میں نے کہا کہ مجھ سے اب کام نہیں ہوتا مطلب کچھ کرو کام آمت تو میں یہ کہتی تھے مجھ سے اب کام نہیں ہوتا مطلب کام کے بعد بھی اب ہزار روپے بھی میرے ہاتھ میں نہیں رکھتے تو مطلب میں اپنی دوائیاں وغیرہ کیسے لوں تو وہ پینڈال کے پیسے بھی دوائی کے بالکل پیسے نہیں دے دیتے لوگوں کے گھر سے مانگ مانگ کے اس طرح سے مطلب پورا ہو تو جب میں نے کام سے منع کیا تو بہت شدید مارا مطلب بہت شدید پھر جب میں نے کہا میں اپنی ابو کو فون کیا تو ابو کہہ رہے بیٹا برداشت کرو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو موت دے دے گا لیکن میں تمہارے مسئلے میں نہیں آؤں گا پھر اس کے بعد میں نے مطلب ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتاؤ آپ کتنا آٹھ سال کی شادی میں سے اب آپ اپنے گھر آگئے ہو امی کے پاس نہیں امی کو میں نے کسی طرح امی انہیں کسی طرح سے میرا پتا کیا تھا امی کے پاس میں سات سال ستیلی ابو لے کے چلے گئے تھے شادیلی ماں تو اسی لئے اب ستیلی ماں اس لئے نہیں جا سکتی وہاں پہ محمد جملہ بھی بتاؤں یہ جملہ والد نے اس کے لئے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے گا اس بیٹی کو کہا ہے انہوں نے کہ تم صبر کرو اللہ تمہیں کبھی تو موت دے دے گا یہ کہا کس نے یہ والد نے بیٹی کو کہا اپنی والد نے یہی چیزیں بیس ہوتی ہیں اسی طرح عورت بلکل لابارسوں کی طرح جب ہوتی ہے ان کا کیا نام ہے والد صاحب ریاض جس کے پیچھے پوچھنے والد کوئی نہ ہو یہ جنرل نہیں اس بات کو دو تین منٹ ہے سب اس بات میں میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ آٹھ سال میں دو سال آپ کو دیا کھانا انہوں نے اس کے بعد اپنے نوکری کی اب آپ کہاں پر ہو دو سال کم آیا اس کے بعد مجھے اس ایک دفعہ میں بہت زیادہ اس نے مجھے مارا اپنی بہن وین کھانے ہونے میں کام کر کے تھک جاتی تھی کتنے سال آپ اور وہاں رہیں اس سسرال میں میں ٹوٹل چار سال رہی اس کے بعد آپ کہاں چلی گئیں اس کے بعد میں نے اپنی امی کو کانٹیک کیا میری امی پھر آئی میری امی سات سال ابو نے بھی نہیں ملنی تھی اس کے بعد امی کو پتا چلا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے بہت پٹری ہے پھر میں اپنی امی کے لئے نکل کر آنے لگی تو اس نے گلی میں بہت بری طریقے سے ڈنڈے سے مارا میرے سر پہ گر گر مرتب مارا پھر میری امی آئی امی کے پاس چلی گئیں امی نے کہا کہ میں امی پچیس سال سے اسکول میں رہا ہے انہوں نے مطلب کام کرتی ہے تو امی نے کہا اگر یہ بلکل ہی چار سال سے نہیں صدر رہا تو اتنی آسان نوکری ہے مطلب اسکول میں چوکی داری کرنی بچہ مف پڑے گا سب کچھ ہوگا ابھی آپ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے ہو اور اب اپنی امی کے ساتھ چار سال کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ چلی گئیں ابھی میں دو سال سے امی کے پاس امی کے پاس باپ نے مجھے کہا دیا تم مر جاؤ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے حسن میں اببو نے مجھے ایک بات کا جواب دو میرا سوال یہ ہے تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ ٹھیک تعلقات نہیں ہیں تمہارے باپ کے بھی تمہارے ساتھ ٹھیک تعلقات نہیں ہیں دونوں زندگی میں تمہارے جو مرد ہیں ان کے تمہارے ساتھ تعلقات درست کیوں نہیں ہیں اببو بہت اچھے تھے جب سے شادی ہوئی تھی سوتیلی ماں نے بہت ظلم کیا ہم تینوں بھیانوں پر ہماری جو ہم تی دو چی نا اس کے بعد شادی بھی جلد بازی میں کی دیکھے بغیر چور چوری تین دفعہ وہ تھانے میں جا چکا ہے میرا شاہر اچھے مجھے ابنے ایشو پہ رہو یہ مسائل جو ہے نا زندگی میں حضرت اگر میں غلط ہوں تو فرما نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہیں زندگی میں زیادہ وقت لے لیا نام بدلتے ہیں ہانی یہ رہتی ہے اگر کاش کے رشتہ کرتے وقت جو کف ہمارے ہاں میں تو اسلام کی حمایت کروں گا نا کیونکہ وہ یہ کہ لوگوں نے اسلام کو سخت سمجھ لیا ہے اسلام میں اور سرکار کی شریعت میں کف جو کہا گیا ہے کہ دیکھو خاندان کی کچھ مماثلت ہو تعلیم ہو یہ یہ نہیں جو رشتہ جوڑنا اور ملانا میں حیران ہوں کہ ایک چینل پر ایک عالم نے کہہ دیا کہ منگلی ناجائز میں نے کہا آپ واپس لیجئے کیونکہ سرکار کی دو حدیث یہ موجود ہے منگنی کیا ہے رشتہ مانگنا یہ ایک اور پھر تحقیق کہہ کنباز شروع ہو جاتا ہے شریح خوننیج کہہ دیں نام ذاتی کہہ دیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کسی رشتہ طلب کیا ہو تو جب تک وہاں نہ نہ ہو جائے تم اس رشتے پر شوہر اس کے ساتھ نہیں اب یہ اپنی ستیلی والدہ کے ساتھ رہ رہی ہے اپنی اپنی والدہ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اصل والی والدہ کے پاس ان کے ساتھ رہ رہی ہے اب اس کو شانونی راست تک دیا کرنا چاہیے کیونکہ حضرت میں بہت سے چیزوں کا جیک فال ہوں میں تو اگر مجھ سے پوچھئے تو ان کے والدی غلطی ہے انہوں رشتہ بھی دے کی نہیں کیا اور اس کی اپنی زندگی میں بھی توڑ پھوڑیے کہ میں نے کہا دو شادیاں اور اس نے رشتہ دیکھے بغیر کیا ان کی ذمہ داری ہے ان کی وسیم کی طبیعت نہیں ملے گی اگر یہ جا کے واپس بھی رہیں گی تو جھگڑے ہوں گے حضرت آپ کی رائے جیسے ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تعلقات آپس میں بگڑتے ہیں اور رشتے خوبتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہیں انہیں رشتوں کو اگر اسلامی تعلیمات کے نظر سے صرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا کرے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے حضرت نے فرمایا جب وہ نہیں بنتی تو ان کو ابھی اپنے شوہر سے خلا لینا چاہیے میں یہی سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بھی چیز لیائے نہیں آپ کا اقتلاق نہیں ہوئی ہے اور آپ کیا چاہ رہی ہو میں اصل میں اب میں نے اس کو چانس دے لیے آپ کیا چاہ رہی ہوں میں آپ کی دل کی بات سننا چاہ رہی ہوں میں امی ابو نہیں میں نے ہر طرح سے برداشت کر کے دیکھ لیا ایک بات میں بتا دوں محمل اتنی جلدی اتنی سخت زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ایک اور جملہ جو یہ جلدی میں نہیں بتا پائی جس وقت اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اس بھرے بازار میں اس کی چادت کھیچی ہے اس نے اب اگر یہ بچے سخت یہ جملہ ادا کر دے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شاید مرد حضرات ایک دم یہ سوچنے لگیں کیسی لڑکی ہے میں اس پر ایک جملہ کہوں میں بھی مرد ہوں اور میں کیا رہا اگر تم یہ پرزیوم کرے کہ وہ آدمی ذہنی طور پر بیمار ہے اور صحیح نہیں ہے تو پھر میرا یہ سوال ہوگا کیا ایک ایسے شخص کے ساتھ نقاع جائز ہو سکتا ہے بنیادی سوال ہوگا دوسری بات یہ کہ وہ جو یہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہا ہے یا ننگا کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو بھی تو وہ ذلیل اور ننگا کر رہا ہے یہ سارا محول یہ ایک لمحے میں برپا تو نہیں ہو گیا یہ جو دو سال کا وقت گزرا ہے سسرال کے اندر وہ بڑا مصبت گزرا ہے وہ بڑا مصبت ہے جب آپ بھی کچھ کہنا چاہتی مصبت نہیں گزرا دو سال میں میں نے بہت تکلیف دیکھیں میں نے ایک لفظ نہیں کہا ساس مارتی تھی سسر مارتے تھے اگر اتنا حد تک کہ بہت زیادہ تکلیف دیکھیں لیکن ہمارے امی ابو ساتھ نہیں تھی تو میں پرداشت کرتی رہی کچھ نہیں بول سکی ایک آخری سوال کیونکہ وقت پر جانا ہے آپ کے ابو نے بھی آپ کے امی کو طلاق دی نہیں ابھی تک طلاق نہیں ہوئی بچی سپریشن ہو گئی آپ بھی اپنے شوہر سے سپریٹڈ ہو آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرے گی آپ کے بچوں کا کیا بنے گا وہ اگر بچوں کے لیے بھی اگر اچھا ثابت ہوتا تو میں یہ فیصلہ کوئی حل اگر نکل آئے تو نکالنا چاہو گے بلکل نہیں اب تو اس نے سکول میں آکے میری امی کی سمجھانے پر میری امی کو بہت بے رحمی سے مارا ہے میں بھی آپ سے سوال کرنا ہے اسی بارے میں اور آپ وقفہ لے لیں پہنے ہم آکے اس بارے میں خودین اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ سے اس رائے میں آپ اگر رائے کرنا چاہیں تو ضرور فون کیجئے اور بتائیے کہ اس بچی کے ساتھ اب ہمیں اس کو کیسے پوٹیکشن دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین ازار کی زمانہ تھا کہ بغداد میں ہلاکو خان جو ہے وہ تو آئے اور ہلاکو خان نے اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ حضرت مارا نہیں تھا لیکن ہلاکو خان جو ہے وہ بیت الحکمت کے سامنے سے گزر رہا تھا وہ بیت الحکمت ہے جس میں سات لاکھ کتاب اس وقت تھی اس وقت شاید کوئی لائبری دنیا میں ہو جس میں سات لاکھ کتاب ہے وہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھے تھے علماء اکرام بیٹھے تھے اور ہلاکو نے ان کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ ایک سوئی کے نکے کی اوپر چالیس فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یا ستر بیٹھ سکتے ہیں یہ بحث ہو رہی تھی بیت الحکمہ میں اس وقت اس نے ہلاکو خانے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کو درست کرنے والا نہیں ہوں اس کے بعد اس نے جو قتل شروع کیا تاریخ قواہ ہے کہ بغداد کے اندر اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون میں جاتی تھی آج بھی ہم مجھے لگتا ہے کہ اسی سوئی کے نکے کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ حقیقی نہیں بلکل امیجنری مسائل میں پڑے ہیں اگر ایک عورت کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو نانفقہ دینے کے قابل نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر اس عورت کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ محفوظ نہیں فیل کرتی وہ کیوں تحفظ محسوس کرنے کے لیے سرکار کو حکومت کو عدالت کو کیوں اپروچ نہیں کر سکتی کیوں اس عورت کو ٹھوکرے کھانی پڑیں گی اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام مرد بھی خوار ہوتے ہیں جو کہ عورتوں کے اوپر شفقت کرنا چاہتے ہیں بیٹیوں پہ بھی بیویوں پہ بھی اور ماں پہ بھی یہ خواتین وزرات ایشو ہے میں اپنی بچی کو میرے پتر دو منٹ لے مجھے ایک ریپ اپ بتاؤ کہانی کا مسئلہ تھا تم کیا کہو گی کہ میں نے کیوں اس شوہر کو چھوڑا دیکھیں میں نے اپنی طرح سے ہر کوشش کی ہے جو انسان اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے اپنے ماں آپ کو گانیاں دے سکتا ہے اس نے مجھے اتنی دفعہ مارا ہے ایک میری امی نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اسکول میں رہائش پر اس نے ماں پہ پندرہ ہزار کی چوڑی کری لیپ ٹاپ وغیرہ کے ساتھ امی کے پوچھنے پر اس نے میری امی کو بانوں سے گسیڑ گسیڑ کے مارا ایک مسانس کو بہت شدت سے بہت بری طریقے سے امی کو مارا امی کا چشمہ ٹوڑ گیا وہ امی میری بزرگ جو بہتنے سالوں تک میں جن کے پاس نہیں تھی ان کے پاس ملی انہوں نے مجھے سہارا دیا مطلب میں ترہ پریدی میری ابو نے میرا نہیں سونا انہوں نے رکھا انہوں نے ایک سال اپنے پاس رکھا اس کے باوجود اس نے ان کے پر بھی ہاتھ جا اس نے جو میرا ساتھ دینا ہے اس نے سب کو الزام لگا بہنوئیوں پر الزام لگا دیا وہ تم اس کے ساتھ سیٹو وہ کہیں پر بھی جینے نہیں دیتا بچوں کا تو وہ بالکل کسی طرح سے بھی اساس نہیں کرتا ان کو ایک ذرا سب باتیں چھوڑ دو جو آدمی اپنی ماں کی عزت نہیں کر سکتا وہ اپنی بیوی کی بیٹی کی یا بیٹے کی تربیت کرنے کے قائل نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تربیت کرے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیسیت باپ اب آپ بالکل امانداری سے کہہ رہو میں اس بات پر بہت سختی کرتا ہوں بچیوں کی اوپر کیونکہ میرے خیال میں بچیاں گھر بساتی ہیں بچیاں گھر بساتی ہیں مردوں میں نہیں ظرف ہوتا یہ ایسے ہی ایک پتہ نہیں کیا میسکولن قسم کا نام یہ ہمیں چھے فٹ کا دے دیا گیا ہے لیکن جو آدمی اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے خدا کی قسم تم میرے خون کی بیٹی بھی ہوتی نہ تو میں تمہارا بازو پکڑ کے وہاں سے لے آتا اور کہتا کہ اس مرد کے ساتھ رہنے کا کوئی بطلب نہیں ہے سالوں بعد کہتی بچی خود بتائے کہ سارن بنی ٹرسمنس نے کیا محسوس کیا بتائے ذرا میں کہیں پر ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکتی میں اسکول میں تیسری منزل میں لاک کر کے سوتی تھی وہاں پہ تحفظ نہیں تھا میں ان کے پاس آئی ہوں میں جس سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ سوتی ہوں مجھے ان کی طرح تحفظ والی جگہ کہیں نہیں ملی میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے تحفظ تو اس انسان سے ملی نہیں سکتی کیونکہ اپنی ماں کو ہاتھ اٹھا سکتا ہے میری ماں پر اٹھا سکتا ہے اپنے باپ کو گالی پک سکتا ہے تو بہرحال اب میں تنگ آچوں کیوں اب مجھے صرف سکون کی زندگی چاہیے نہ شادی کرنی ہے نہ کوئی صرف دو بچوں کے ساتھ تاکہ ان کے ساتھ میں سکون سے رہ سکوں صرف زندہ رہ سکوں ان کے ساتھ رابیہ یہ بحثیت ہے باپ میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ نہ کر کے آگے زندگی میں تم نے کیا کرنا ہے اللہ کوئی اچھا رشتہ دے گا تو کوئی ہر مرد اس جیسا نہیں ہے تم ابھی جدا ہو ضرور ہو لیکن اپنے اعتماد کے ساتھ کیونکہ اب تم نے باپ اور ماں دونوں کا کردار ادا کرنا ہے اپنے بچوں کی خاطر یہ سمجھتی ہو اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس طرح کے برے لوگ ہیں تو اس طرح کے اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں میں خدا کی قسم میں حدب کے میں آن ائر اس بات پہ حضرت آپ کی شہادت میں اس بات پہ شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتا ہوں کہ مرد اس ملک میں اتنا گر چکا ہے کہ ایک بیٹی کو تحفظ دینے کے قابل نہیں اگر مرد رہے تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ گد کھا رہے ہیں کہ وہ پھر سچ ہے اگر ایک چھوٹی سی تئیس سال کی بچی کو جو پندرہ سال میں نقام میں آئی اگر اس کو یہ معاشرہ تحفظ نہیں دے سکتا تو پھر اس معاشرے کو بینکوں میں زکاة کاٹنے کا بھی خدا کی قسم کوئی حق نہیں ہے ایک نماز کا وقفہ ہو رہا ہے کراچی میں ازان کا وقت ہے اور مسافات کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنے روزے کو اختیار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی جی میں آلی بھا بھی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس کا اب حل کیا ہونا چاہیے یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کنکلوجن کیا ہوگا محمد سارم برنی ٹرسٹ ایک سایدہ درخت کی مانند ہے یہ بچی ایسی بہت ساری مجبور بچیاں مائیں جب تک چاہیں بیٹھ سکتی ہیں اس کے نیچے چھاؤ میں لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ یہ خود کرے گی سارم برنی ٹرسٹ اس کو لیگل مورل ہر طرح کی سپورٹ دے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے حد تول امکان نہیں ٹوٹنا چاہیے پہلے اس کے باپ نے اس کو لاوارس کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ تم ایک دن مر جاؤگی سارم برنی صاحب کو اللہ پاک زندگی سے دے جب تک وہ ہیں اس کے پیچھے یہ ادارہ کھڑا ہوا ہے آج سے یہ لاوارس نہیں ہیں اس کے پیچھے ہمارا ادارہ موجود ہے جو اس کے شوہر کو یہ بتائے گا کہ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ موزبانی بات سمجھ لے تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے ورنہ قانون کے دروازے کھلے ہیں جس میں ہم اس کے لیے پوری کاروائی کریں گے حضرت آپ فرمائیے اس بچی کو اب کیا کرنا چاہیے کیا مشورہ دیجئے گا جیسے کہ بلال بھائی آپ حضرات نے ان کی پوری کہانی سنی ہے اور ہمارے سامینی بھی سنی ہے شریعت متحرہ میں ایسی صورت میں جب شوہر اپنے بیگم صاحبہ کو نان نفقہ دینے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے قاضی اور جد صاحبان سے طلاقہ مطالب رہے ہیں حضرت آپ فرما دیجئے مشہدہ نان نفقہ اور سکونت بھی یہ تین حق ہیں خاتون کے نان نفقہ ہے میں ایک بڑے سکوپ سے آپ صحیح اس کرنا چاہتا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ ہم نام کے اسلامی معاشرے میں ہیں اسلامی معاشرہ ہمارا ہے نہیں اس کے کوئی بھی دنیا دار کہہ دیتا ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے پلا کا معاشرہ کاش یہ اسلامی معاشرہ ہوتا انسانوں کا معاشرہ ہوتا چھگڑے کے بعد جو مولوی کے پاس آتے ہیں نا کاش شادی سے پہلے بھی آ جاتے ہیں تو ہم کوئی شہید صحیح شاید مشہدہ کر سکتے ہیں میں ساری برنی کا بڑا ممنون ہوں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے بیسارہ اور لاوارش کہلانے والی مجبور بچیوں کے لیے آپ ضرور کام کیجئے اور پھر ایک جو ایک اور پہلو ہے جو جسے میں تھوڑا سا آشنا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ان کو خلا کی قانونی اس کے جانا چاہیے ان کو دوبارہ اس میں جھوکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بیٹا میں ایک بڑے اتمنان سے تمہیں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے والد نے انصاف کیا ہے لیکن بہرحال قرآن کی آیت ہے کہ ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا اس لئے اپنے باپ کو اس معاملے میں بہت مت کھینچنا ایک مشورہ دوسرا مشورہ میرا تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز بنایا ہے ان جائز چیزوں کو اپنانے میں کوئی حیاء نہیں ہونی چاہیے انسان اگر مرے ہوئے مردے کو گھر میں رکھے تو غم کبھی دور نہیں ہوتا مردے کو جلد از جلد دفن کرتے ہیں اس لئے بات کو لٹکانا نہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم سب لوگ ہمارا پلیٹ فاؤں تمہارے لئے اویلیبل ہے جو رائے چاہو جو مدد چاہو لیکن تمہیں فیصلہ کرنے کے لئے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں ہم تمہیں فیصلہ کرنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتے تم اپنا فیصلہ کرنا لیکن اس فیصلے کو ایک طرف لگانا تاکہ تمہاری زندگی میں ریکاوری کا جو پیریٹ ہے وہ شروع ہو اور جہاں ایسی بات ہے دو بچے بھی ہیں ان کا مستقبل بھی ہیں ان کی جیسے میں نے انٹرو میں اگر تم نے سنا ہوگا کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ بچپنے میں تو ابھی تو ان کو نہیں پتا چلے گا لیکن ان کا اثر اس چیز کا اثر آگے جا کے ان کی مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک مصبت بار بھی دیکھو دنیا میں جتنے عظیم لوگ نکلیں ہیں سارے جتیم ہیں حضرت کیسا ناظرین اب وقت ہوا ہے بنو سما کی آواز کا آئیے چل کر بنو سما کی آواز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں بنو سما کی آواز کے لیے تابن کیا ہے ابیب سے ہوگی جی 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 بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q Mobile Nore A300 ناظرین ہم جل کے دیکھتے ہیں آواز کا میں بتاتی چلوں ایک بار پھر بھی اور پھر ساتھ شامل رہے گا اس چیز میں کہ جو ونر ہوں گے بنو سما کی آواز کو ان کو ملے گا حبیب آل کی طرف سے ایک گاڑی جو یہاں پر کھڑی بھی ہے نہیں یہ آتی بات ہے یہ صرف گاڑی نہیں ملے گی جس کو ایک گاڑی ملے گی وہ مجھے لہوت ڈراؤپ کر کے بھی آئے گا یہ بھی بات اچھا ہاں جی یہ میں بلکل بھول جاتی ہوں ہمیشہ ناظرین چل کر دیکھتے ہیں کل کی ونر پھر جو کنٹسٹنس ہیں ان کو ملوائیں گے بنو سما کی آواز میں کل آپ نے سنا آئی ڈی زیرو ون فائیو مہتاب بخاری اور آئی ڈی زیرو ون سکس وقار محمود کو آپ کے ووٹس کے مطابق وقار محمود پہنچ گئے ہیں ٹاپ سکسٹین میں ناظرین ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں مشل طیب سلام آباد سے ہیں تو ہم سلام آباد سٹیوڈیوز چلتے ہیں اور پہلے ان کا پاکیج دیکھتے ہیں پھر چل کر ان کی آواز سنیں گے ہماری آج کی بنو سما کی آواز کی کنٹسٹنٹ ہیں سترہ سالہ مشل طیب جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے سیکنڈ ایر کی طالبہ مشل اپنے والد کی خواہش کے مطابق نات خوانی میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سکول اور کالج کے نات خوانی کے مقابلوں میں اچھی پوزیشنز حاصل کی ہیں مشل نے نات خوانی کا سفر پسلے دو سے تین سال قبل شروع کیا اور پھر ان کی محنت بڑھتے بڑھتے ان کو سما کے پلیٹ فارم تک لے آئی میں نے جب پڑھنے شروع کی تو پاپا نے بھی کافی مجھے کہا کہ آپ پڑھو اور پاپا نے کافی محنت کی مجھے سکھانے میں مشل کے والدین کی دعائیں انہیں یہاں تک تو لے آئے ہیں لیکن اب آگے مشل کہاں تک جا پائیں گی یہ ان کی محنت پر ان حضر ہے نات کا شوق اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تکرین دیر دو سال پر انگیز جب اس کو پڑھنے کے طرف تھوڑا سا اس کا شوق ہوا مجھے جنون کی حد تک شوق ہے کہ میں اس کو ایک اس سٹیٹ پر لے کریوں جہاں پر اس کا ایک مقام ہو اس کی پہچان ہو نات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں مشل کی آج کی پرفومنس ان کی آئی ڈی ہے 017 آپ کی دہلیز کو جتنا دیا سرکار نے مجھے کو جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرن ہے ان کا آگرنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے کو جو ہے جو ہے میری جانو ایمہ کیا میں ان کی نظر کروں جو ہے میری جانو ایمہ کیا میں ان کی نظر کروں پاس میرے عشقوں کے علاوہ اور کوئی سوہات نہیں یہ تو کرن ہے ان کا آگرنا سر مر آلن کی روزے سے مجھ کو لپت کر رونے دو سر مر آلن کی روزے سے مجھ کو لپت کر رونے دو بس میں نہیں ہے جوش محبت کاموں میں جذبات نہیں یہ تو کرن ہے ان کا ورنا سبحان اللہ بہت بہت شکریہ مشل سب سے پہلے ایک بات کہوں گی مشل اتنا زیادہ جانتی تو نہیں ہوں نہ ہی کوئی جج ہوں بڑ یہ کہ سکتی ہوں کہ تمہاری آواز بہت ہی پیاری ہے بہت ہی خوبصورت ہے تینکیو سو مچ تینکیو جزاک اللہ اور اچھا مشل آپ کے ساتھ کوئی آیا بہا ہے جی میری فیملی ہے میرے پیرنٹس ہیں میری دو سسٹرز بھی ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی پڑھتی ہیں کیا جی چھوٹی ہیں لیکن پڑھتی ہیں پھٹی ہیں اچھا یہاں آپ کے ساتھ ہی موجود ہے سٹوڈیوز میں جی میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری آپ کی بچی اور بہت ہی پیاری آواز ان کی ماشاءاللہ سے آپ کو کیسا لگا اپنی بچی کی آواز سن کر اللہ کا شکر ہے بیٹی میری ماشاءاللہ اچھی پڑھتی ہے ابھی اس وقت تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی تو طبیعت تو اس کی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ویسے ہم ہی نہیں لگا کہ کنفیوز تھی اچھا مشل آپ کے پیکج میں ہم سن رہے تھے کہ آپ نے بچپن سے آپ پڑھتی ہوئے آ رہے ماشاءاللہ سے اور کافی ناتخہ کمپیٹیشن میں آپ نے سلی ہے سکولز میں تو میرا سوال یہ کہ آپ نے سکول میں اتنا میرا رجحان نہیں تھا لیکن کالیج میں زیادہ میرا اس طرف رجحان ہوئے کتے کمپیٹیشنز میں حصہ لے چکی ہو کافی زیادہ کمپیٹیشنز میں حصہ لی ہے اور ایسے پلاتفورم میں پہلی بار آئے ہو نہیں اس سے پہلے بھی میں ایک دو بار جا چکی ہوں اچھا کس جگہ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم آپ سے ایٹی وی پر گئی ہوں اور اس میں فرسٹ آئی تھی سیمی فائنل میں ماشاءاللہ 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 واقعی میں دیکھتے ہیں کہ اس کمپیٹیشن میں کیا ہوگا لیکن ہماری دعائیں تو بھئی سب کے ساتھ ہوتی ہیں اور واقعی میں آپ کے آواز بہت خوبصورت ہے میں آڈینس کو بھی بتاتی چلوں ہمارے جو ناظرین گھر بیٹھے ان کو بھی بتاتی چلوں کہ اتنی پیاری سے مشیل کو ووٹ کرنے کیلئے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے فون ڈھانے ہیں اور اپنے فون میں ٹائپ کرنا ہے بی ایس کے ایس پیس مشیل کا نام ان کا آئی ڈی ہے زیرو ون سیون اور بھیج دیجئے ایٹ ون ٹو سکس پر فرم صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی بلکہ مشیل آپ کی آواز بھی سن رہے ہوگی کہ اگر آپ اس کو کچھ بتا سکیں کہ کیسی تھی ان کی آواز ماشاءاللہ جو انہوں نے کچھ تھوڑا سا مجھے کمی محسوس ہوئی اور پھر ادائیگی انتہاب کلام بہت خوبصورت انہوں نے نبھایا حالانکہ سور انہوں نے کافی مچھا رکھا لیکن اس سور کو پھر بھی انہوں نے آخر تک نبھایا کر لیا اس میں تھوڑا سا لفظ میں قابو ہے انہوں نے کعب سے کہا ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگا لیکن یہ کہ ماشاءاللہ مجھے توڑا سا بہت خوبصورت بہت پیارا ہوں نے نبھایا بہت سے چلی ازہ بردیس اچھا مشیل اگر یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی تو آپ شیئر کرو گی مجھ سے مجھے انہوں نے کابی سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ why not انشاءاللہ ازہ بردیس تو پھر آپ آپ کو کراچی بلائیں گے اور پھر یہ پھر 50-50 ہونی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ thank you so much مشیل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں and best of luck second constant ہمارے ساتھ یہاں studio میں موجود ہے ان کا تعلق ہیدراباد سے ہے لیکن یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے پاکٹ سے پہلے میں ان کو بلانا چاہوں گی امی ماریا اسلام علیکم آئیے در آئے مجھے میں اور آپ تھوڑی سے گپ شپ بھی کر لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کے اگر تھوڑی بہت نرویس بھی ہوں گے نہ وہ ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے بتائیں کتی نرویس ہے نہیں اللہ کا شکر ہے نرویس تو نہیں ہے نرویس نہیں ہے یہ ہوتا ہے کونفیڈنس میں تو بہت نرویس ہوتی ہوتی جب میں آرہی ہوتی ہوتی ٹی وی پہ اچھا آپ نہیں ہوتی ہو با بھائی 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 مجھے بھی سکھا دینا اس کے بعد سکھاؤ گی مجھے جی انشاءاللہ زبردست زبردست اچھا آپ نے کسی کمپٹیشن میں پہلے حصہ لیا ہے جی میں نے بہت کمپٹیشن میں لیا ہے میں نے ابھی ون بھی کر رہا ہے ون بھی کیا ہے ماشاءاللہ ہیڈراباد کے کالیج سے میں ہی گئی تھی اور میری فرس پوزیشن ہی فرس پوزیشن اور ہیڈراباد کی کالیج کو رپریزنٹ کیا تھا ماشاءاللہ اچھا آپ کی آپ کی آواز سننے سے پہلے آپ کے کلام سننے سے پہلے ہم آپ کا پیکچ چل کر دیکھیں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے جی بلکل اجازت ہے جی بلکل چلے آئیے ہمارے آج کے بنو سمہ کی آواز کی کنٹیسنٹ ہیں امہ ماریا ان کے تعلق ہیڈراباد سے ہے ماریا حال ہی میں سیکنڈیر کے اگزیم سے فارغ ہوئی ہیں اور آج کل گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں ماریا کو نات خانی کا بھی بہت شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بنو سمہ کی آواز میں ایک بار پھر شرکت کے لیے ہیڈراباد سے کراچی آئی ہیں میرا نام امہ ماریا ہے میں نے انٹر کے اگزیم دیئے ابھی اس سال اور جو ہے میں محفلوں میں بھی جاتی ہوں مجھے انات پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور اب ظاہرے اگزیم ابھی ہوئے اور میں ممہ کا گھر میں کہا ہاتھ بھی بٹاتی ہوں گھر کے کاموں میں ماریا کے گھر میں ویسے تو سب ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن والدہ ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں میں زیادہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہی اس کے ساتھ کاؤپریٹ ہوں جو یہ کچھ سیکھتی ہے یا کچھ سے فوراں مجھے ضرورت بتاتی ہے فوراں ہی سناتی ہے ماریا کی خواہش ہے کہ وہ ان مقابلوں میں نمائیہ کار کر دے گا مظاہرہ کریں ماریا کی آئی ڈی ہے 018 خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق یوسف کو تیرا 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 دیدار بنایا یوسف کو تیرا 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 دیدار بنایا یوسف کو نمائیہ نمائیہ تیرا لیکن تیرا 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 کونین بنائے گئے سرکار کے خوط کونین کے خاتر تمہیں سرکار بنایا کونین کے خاتر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھ خالق نے ترہدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں یہاں ہوں آپ کی امی اور آپ کی نانی کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو اممہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہیں ان سے ہی رائے لی جائے کیونکہ اممہ سے بڑھ کے کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا بے شک تو آپ بتائیں امی جی یہ اینڈ میں تھوڑی سی گھبرا گئی ہے اینڈ میں گھبرا گئی چلے کتی سچی ججے خود ہی بتا رہی ہیں کہ گھبرا گئی ہے تو لیکن چلے اتنے بڑے پلیئر فارم پر پہنچ دفعہ آئی ہیں تو اس لیے ذرا وہ گئی اتنا تو چھوڑا جائی سکتا ہے ہے نا اتنا تو چھوڑا جائی سکتا ہے بلال بھائی کیا کہیں گے اتنا تو معافی ہیں جو پہلی بھی بچی نے ہمارے پڑھا اس میں بڑی اچھی کوالیٹی حضرت یہ بھی تھی کہ کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو کہ مرد کی ہوتی ہیں کچھ آوازیں عورت کی ہوتی ہیں یہ بڑی فیمنن آواز تھی ہماری اس بچی اس کی بھی بڑی فیمنن آواز ہے درمیانی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر عارفانہ کلام کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن پہلی بچی اور اس بچی میں ایک بڑا بنیادی فرق تھا اس کو پتا تھا کہ مائک کو رکھنا کہاں پر ہے اس نے مائک کو اتنا زیادہ موں کے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کے اپنے الفاظ جو ہے نا وہ پھٹ رہے تھے یہ سیکھنا پڑتا ہے بیٹا اور جب بھی کسی ناد کھاں کو دیکھیں استادزہ کو دیکھیں تو یہ ضرور سمجھے کہ وہ مائک کو رکھنے کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور کبھی بھی کسی جگہ بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے مہین بھائی میں چاہوں گے کہ آپ بھی پلیس اپنی رائے دیں ایسے بلال بھائی نے فرمایا ایسے بیس پہ آپ رہیں تو یہاں مائک جو ہے ذرا نیچے انترے پہ جائیں تو دور کر لیں اس سے یہ کہ آپ کو خود پڑھنے میں تاکہ جب آپ کو فیڈبیک خود ہی ملے گا آپ خود سنیں آپ کو خود خود کانفیڈنس ہوگا پڑھنے میں بھی اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑا ماریا نے انشاءاللہ امید ہے اب آئندہ جب پڑھیں گے تو اور اچھا کانفیڈنس رہے گا انشاءاللہ بہت اچھا پڑا پڑا ہے ماشاءاللہ نانی جان میں موجود ہے نانی جان سے بھی تو پوچھنا ہے نا ماشاءاللہ بہت چیز ماشاءاللہ بہت چیز نانی جان کیمرے میں دیکھے آپ نے بولنا ہے کہ میری نواسی کو ووٹ کرنا ہے ووٹ کرنا ہے میری نواسی کے سکتے اے تو سویٹ نازجین شکریہ آدھا کرنے کیلئے وہ نانی آئیں گی یہاں پہ ہیدر آباد سائیں گی آپ نہیں میں ہی کراچی میں رہتی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پھر نانی کو بلا لیں گے شکریہ آدھا کرنے کیلئے ووٹ کرنے کا طریقہ بتاتی چلوں آپ لوگ ان اپنے سیل فونز اٹھانے ہیں اور بی ایس کے اے ٹائپ کا نا ہے سپیس امی ماریا کا نام ان کا آئی ڈی نمبر ہے زیرو ون ایٹ اور بھیج دیجئے ایٹ وان ٹو سکس پر اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حبیب آئل کی جو گاڑی ہے یہ انشاءاللہ جو ایک ہی بندہ لے کے جائے گا لیکن ہم ہر کسی سے وعدے لے لیتے ہیں ویسے اس محول میں بڑا مشکل ہے کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کا مقابلہ جو ہے اس وقت واقعی پتہ نہیں کیسے چوز ہوگا بہت بہت مشکل ہے بہت 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 شکریہ امی ماریا انشاءاللہ بیسٹ اوف لک اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ وقت ہمارے پاس بلال بھائی بہت کم ہے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی اور آپ نے پھر اس کو لے کے چلنا ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ناظرین کو کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک یہی اسی لیے اس بیس پہ رکھا گیا تھا کہ ہم نالش دے سکے انفرمیشن دے سکے کیونکہ یہ جو معاشرے میں میرے حساب سے جو ہم دیکھتے ہیں آس پاس اور لڑکیاں بھی بچیاں بھی اگر ایڈوکیٹ ہو گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا غلط استعمال کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اوپر ہو گئے ہیں میں عورتوں کی بات کروں گی میں مردوں کی بات نہیں کروں گی میں خود ایک عورت ہوں ظلم بھی ہوتا ہے لیکن ایک بڑھ کے بولتی بھی کہ اگر میں ایڈوکیٹڈ ہوں تو میرا بھی حق ہے نہیں ہم اینڈ میں عورتیں ہی ہیں ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے ہیں ہمیں معصوم رہنا ہے ہم اس میں ہی اچھے لگتے ہیں کیا بات کیا بہت بہت شکریہ آپ نخیار لگے گا جاتے جاتے بلال بھائیں میں عزرت امام ابو حنیفہ کا ایک کول آپ سامنے رکھتا ہوں آپ کو کسی شخص نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تین سو نفل پڑھتے ہیں اور ابو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھا کرتا تھا تو آپ نے رات کو پڑھنے شروع کر دیئے تو پھر بزار میں جاتے ہوئے کسی سے سنا کہ وہ سات سو نفل پڑھتے ہیں آپ نے سات سو چروع کر دیئے پھر کسی سے سنا کہ امام ابو حنیفہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں وہ تو عبادت کرتے ہیں آپ نے سنا چھوڑ دیا صحاب نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیسا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے ایسا گمان کریں پلیٹ فارم سے بات جاتی ہے نا تو ہم بیس کروڑ لوگوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو جس سے کہ کسی کو بھی ایک منفی پیغام ملے خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیے کہ کسی ایسی بات پہ ایسی جھوٹ بات پہ تقیہ نہ کر لیجئے جو آپ نہ ہو اور لوگ وہ سمجھتے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی